اسلام علیکم جی گائز کیسے ہیں آپ لوگ تو آج میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں آج ہم بات کریں گے میٹرو بس کے بارے میں سپیشلی جو ہماری میٹرو بس کی ایکسٹینشن ہے شہدرہ سے آگے کالاش کاکو والی سائٹ پر جو ہماری میٹرو بس نے جانا ہے اور کالاش کاکو سے آگے جو ایٹی کیمپس تک جو 3.2 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے وہاں تک بھی جو ہے ہماری میٹرو بس شہدرہ سے آگے جائے گی تو آج ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں جو ہے وہ مکمل تفصیل سے بات کرنے والے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل میکس ریوان ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ سے گزارش ہے آپ نے جو ہے ویڈیو کا مکمل دیکھنا ہے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند دیں دوستوں میں شیئر بھی کیجئے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو پہلے سے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے چینل کو جو ہے وہ آپ سبسکرائب کریں تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب ابھی اگر آپ دیکھیں گے میں جا رہا ہوں ہمارا جو میٹرو بس کا شہدرہ کا سٹیشن ہے ابھی فلحال میں وہاں پہ جا رہا ہوں اور آپ دیکھیں گے راستے میں کافی ماشاءاللہ خوبصورت قسم کا جو ہمارا راؤنڈ آباؤٹ فارک ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو ابھی ہم آگے چلتے ہیں میٹرو بس کے سٹیشن پر اور وہاں سے آگے میں آپ کو چل کے سمجھاتا ہوں کہ میٹرو بس کا ہمارا روڈ شہدر سے آگے کس طرح ہوگا کس راستے سے ہماری میٹرو بس آگے گزر کے جائے گی اور اس کو جو ہے وہ کون سا راستہ میٹرو بس کے حوالے سے روڈ کے حوالے سے پروائیڈ کیا جائے گا تو ان سرہ آگے چل کے میں آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہوں جی گائز ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آ چکا ہوں جہاں پہ ہمارا جو نیا شہدرہ کا میٹرو سٹیشن ہے وہ بند رہا ہے جیسے کہ میرے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے ہماری میٹرو بس آگے گا یہ جو سامنے میری جگہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ والی یہاں پہ ہماری میٹرو بس جو ہے وہ پارک ہوگی آ کر تو یہاں پہ ہماری میٹرو بس آگے پارک ہوگی گی وہ سامنے سے میٹرو بس آگے گی یہاں سے گزرتی ہوئی یہاں پہ ہماری آ کر میٹرو بس اس پر آگے پارک ہوگی تو اگر ہم باز کر رہے ہیں کہ ہماری جو میٹرو بس اس شہدرہ سے کعالی شکاکو جائے گی وہ کسی رonen سے جائے گی اب دیکھیں گے آپ یہاں پہ ہمارا شہدرہ کا میٹرو بس جو ہے وہ انڈ ہو رہا ہے تو یہاں سے ہی بلکل آگے اگر ہم دیکھیں گے یہاں سے بلکل آگے سیدھا کعالی شکاکو Inpro жителей والا ہمارا یہ پہلا سٹراب اب نہیں رہے گا یہ تو میرے سامنے آپ شادرہ کا میٹرو بس کا سٹیشن دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا پہلا یا آخری سٹیشن اب نہیں رہے گا بلکہ اس سے آگے ہمارا کہہ لے کہ جو اگلا سٹیشن ہوگا جو آخری سٹیشن ہوگا وہ ہوگا یو ای ٹی والا مینز کے ہماری جو شادرہ سے میٹرو بس آگے جائے گی وہ شادرہ سے کالا شکاکو کالا شکاکو سے آگے اس کی ایکسٹینشن ہوگی وہ یو ایٹی تک ہوگی تو مینز گجم مدہ اور یو ایٹی ہمارا پہلا اور آخری سٹیشن ہوں گے تو یہ فلحال اس کی اپ ڈیٹ ہے اب دیکھیں کام ہمارا کب سٹارٹ ہوتا ہے لیکن مریم نوازدین صاحبہ نے کہا ہے کہ جو کام ہے وہ انشاءاللہ عید کے فوراں بعد یا کچھ دیر بعد جو ہے وہ کچھ دنوں بعد عید کے تو یہ والا پروجیکٹ ہے سٹارٹ کر دیا جائے گا لیکن اب دیکھو اس کی حقیقت کیا ہے کب جو ہے وہ اس کا کام پر اوپر جو ہے وہ سٹارٹ کیا جاتا ہے تو فلحال نیوز یہی ہے کہ میٹرو بس جو ہے وہ ایک ہی میٹرو بس ہوگی اور یہی میٹرو بس آگے ہماری کالاش جاکو تک جائے گی تو مینز جو یہاں پہ ٹرافک مینز کے جو پسنجر تھے ان کا رش ہوا کرتا تھا وہ اب رش یہاں پہ بہت کم ہوگا جو میٹ رش ہوگا وہ پیچھے جن کے جو پیچھلے سٹارپس ہیں رانہ ڈاؤن ہوگیا رجنہ ڈاؤن ہوگیا وہاں سے لوگ پہلے رکشہ بھی آتا تھے لیکن اب وہاں سے ہی لوگ میٹرو بس میں میٹ جائیں گے اور وہاں سے آگے جائیں گے اور باقی میں آپ کو جو ہے وہ دکھاتا ہوں کہ اس کا جو میپس وغیرہ ہیں اس کے کس کس جگہ پر اس کا انٹر پاس آئے گا کس کس جگہ پر اس کا جو ہے وہ کہنے کے سٹیشن بنے گا کتنے ٹولل سٹیشن ہیں ایسی توڑل لاغت کیا ہے میپ پاکی آپ کو جو ہے وہ دکھاتا ہوں اس کا پراپر میپ پہلے میں نے اپنی ویڈیو میں دکھایا تھا لیکن کچھ لوگوں نے شاید وہ نہ دیکھا ہو تو ان کے لئے جو ہے وہ پراپر دوبارہ ایک ویڈیو ملا رہا ہوں در اس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہماری جو میٹرو بس کے ٹولل جو نیا پروجیکٹ ہے جو کالا شکاکو تک جو ہے وہ ایکسٹینشن ہے اس کے نئے سٹاپ جو ہے وہ کون کون سے ہیں کس کس جگہ پر کون سٹاپ آئے گا کس کس جگہ پر جو ہے وہ انڈر پاس آئے گا کیونکہ دو انڈر پاسیز بھی ہیں اور امامیہ کنونی سے جو ہماری میٹرو بس ہے وہ امامیہ کنونی فلائی اوبر کے اوپر سے ہی جائے گی اور یہاں پہ بھی جو ہے وہ میٹرو بس جو ہے وہ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں جو راؤنڈ بورٹ آپ کو نظر آ رہا ہے جو مراک گول چکرہ سارا پارک ہے یہ سارے پارک کو جو ہے وہ توڑ دیا جائے گا یہاں پہ کافی سارا پیسے لگایا تھا لیکن جو ہے وہ بس کو پراپر توڑ کر یہاں پر جو ہے وہ نیو روڈ بنائے گی اور سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ مراک فلائی اوبر نیچے کی جانب ہو رہا ہے اس کے اندر سے میٹرو با سوٹی ہوئی سیدھا آگے ڈگری کالوج والی سائیڈ پر جائے گی تو باقی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میپ اس کا کون سا ہے کس کس جگہ پہ کون سا سیشن آئے گا وہ انسانہ چلتے ہیں سکرین پر توڑ دکھاتا ہوں میں آپ کو تو جی گائیز ابھی آپ دیکھیں گے میرے سامنے میں آپ کو جو ہے وہ ایک اشتیار اسم کہتے ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے تو یہاں پر لیکھا ہے کہ ہماری جو میٹرو بس کی ٹوٹل لاغت ہوگی وہ یارہ عرب سے بارہ عرب کے درمیان ہوگی اور اس کے جو ہے وہ ٹوٹل آر نئے سٹیشن بنیں گے انکلیوڈنگ شاہدرہ شاہدرہ سے یو ایٹے تک جو اس کے ٹوٹل سٹیشن ہوں گے وہ آرٹ سٹیشن ہوں گے اور اس میں جو ہے وہ دو انڈر پاسز بنائی جائیں گے اور اس کے علاوہ جو شاہدرہ سے کالا شکاکو ہماری جو ایکسٹینشن ہوگی اس طرح جو ہمارا جتنا بھی روٹ آئے گا آگے یو ایٹے تک تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو پچیس ہزار سے لے کر چالیس ہزار تک ڈیلی کی طور پر جو مصافر ہوں گے وہ اس روٹ پر جو ہے وہ میٹرو بس پر سفر کر سکتے ہیں اور اتنی جو ہے وہ ان کی ایوریج ڈیلی کی ہوگی میرز کے پچیس سے چالیس ہزار بندہ ڈیلی ہمارا جو ہے وہ یہاں سے آگے سفر کرے گا اور اس کو جو ہے وہ جی ٹی روٹ سے ہی منزل کیا جائے گا تو جس جس جگہ ہمارا جی ٹی روٹ آ رہا ہے جب ہم شادرہ سے آگے کالاش کاکو تک جاتے ہیں اور کالاش کاکو سے آگے ہم جاتے ہیں یو ای ٹی تک تو جو جو روٹ ہم ایک عام بائک والا استعمال کرے گا وہی جو ہے وہ میٹرو بس کو بھی پروائیڈ کیا جائے گا تو اس کے علاوہ باقی اس میں جو ہے وہ مارکی چل کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون کون سا سٹیشن ہوگا اور کس کس جگہ پر ہمارے جو ہے وہ انڈر پاسز تعمیر کیے جائیں گے تو جی گائے اب جیسے کہ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بڑھ آپ کو جو ہے وہ تمام کی تمام جتنے بھی میٹرو کے سٹیشن ہوگے تمام کی جو ہے وہ ڈیل میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہے تو اس کی جو ٹوٹل لینڈ ہے وہ 12.5 کلومیٹر جو ہے وہ اس کی ٹوٹل لینڈ ہوگی 12.5 کلومیٹر ٹوٹل اس کا روٹ ہوگا شہدرہ سے اگرم جاتے ہیں کالاش کاکو تک یہ ٹوٹل 12.5 کلومیٹر ہے اور کالاش کاکو سے آگے یو ای ٹی کیمپس تک یہ ہمارا جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں آپ کے 3.2 کلیمیٹر ہوگا تو ٹوٹل ہمارا کہنے کے 12 سے 15 کلیمیٹر ٹوٹل جو ہے وہ شادرہ سے آگے اس کا ٹوٹل ڈسٹنس بن جائے گا اور اسی روٹ پر ہماری جو میٹرو بس ہے وہ گزر کر جائے گی اور اس کے علاوہ اگر میں سٹیشن کے حوالے سے بات کروں تو شادرہ تو ہمارا آل ریڈی سٹیشن ہے اس سے آگے ہمارا ہوگا ڈگری کالیج اور اس سے آگے ہم دیکھیں گے تو اگرہ سٹیشن ہمارا ہوگا سپورٹ کمپلیکس کا اور جو ہمارا سپورٹ کمپلیکس ہے وہ آپ کو بتا ہے کہ شادرہ ہسپیٹل کے بلکل پاس آگے چنگ سو کوئی پلاجہ ہے اس کے سامنے ہمارا وہ سارا ایریا سپورٹ کمپلیکس کا آتا ہے تو نیکس سٹیشن ہمارا وہ ہوگا اور اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ امامیہ کلونی والا ہمارا سٹیشن ہوگا تو امامیہ کلونی کہ آس پاس ہم نہیں بنا سکتے دیکھیں اس سے آگے ہم امامیہ کلونی والا سٹیشن بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا جو ہوگا فیروز والا والا سٹیشن ہوگا اور اس کے بعد آگے رچنا ٹاؤن اور میں آپ کو ایک اور بات کنفرم کر دوں کہ ہمارا جو انڈر پاسیز ہیں وہ فیروز والا والی سائٹ پر ہی بنائے جائیں گے اور اس سے آگے رانا ٹاؤن اور آگے اس کے آگے کلاش کاکو اور نیکسٹ ہمارا سٹیشن ہوگا یو ایٹی کیمپس تو یہ ہمارے جو ہیں وہ کچھ سٹیشن ہیں پہلے ہی میں نے اس کے بارے میں ویڈیو بنائے تھی لیکن جو لوگ نہیں ہیں دیکھنے والے ہیں ان کو بھی اس کا آئیڈیا نہیں تھا تو ان کے لیے ویڈیو ہے سپیشل تاکہ ان کو بھی جو ہے وہ اس کے روٹ کے بارے میں بتا لگے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بناوں گا میں جو جس میں گجو متہ کے بارے میں ذکر ہوگا گجو متہ سے کسور تک جو ہماری میٹر بس جائے گی انشاءاللہ اس کے بارے میں جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو اس کے بارے میں بناوں گا تو ویسے یہ بائیدہ بے ابھی جو گجو متہ سے کسور تک کا جو روٹ ہے اب اس کی پرابر ڈرائنگ نہیں جائی اور نہ ہی اس کا کوئی ہے آئیڈیا کہ کس کس جگہ پر کون سا سٹیشن ہوگا لیکن پھر بھی میں جو ہے وہ انویسٹیکشن کر رکے جو ہے وہ اس کے بارے میں ویڈیو بناوں گا تو جس سے آپ کو جو ہے وہ کافی سہولت مل سکی آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس اس جگہ پر یہ یہ سٹیشن بنے گے تو چلیں گے اس آج کی میری ویڈیو اتنی تھی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ